موسیقی شدید مزمت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیریر منسٹر ہیں ان کو فوری طور پر ہدایت جاری کی کہ اس پورے واقعہ کو فوری طور پر اس کی ریپورٹ دی جائے اور اگلی کابینہ اجلاس میں اس پورے واقعے کی ریپورٹ کو پیش کرنے کا حکم پرائی منسٹر کی طرف سے دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک وفاقی کابینہ میں پاکستان کے اندر جو نیشنل ہیزرس ویسٹ مینجمنٹ پولیسی آج منظور کی ہے جس پہ کلائمٹ چینج وزیر محترمہ شیری رحمان صاحبہ آپ کو شیری رحمان صاحبہ آپ کو کمپلیٹ اس کے اوپر بریفنگ دیں گی اس کے کیا کیا کانٹورز ہیں اور اس کی جو امپلیمنٹیشن اس کا ویسٹ مینجمنٹ پلان اس کے تمام خد و خال سے شیری رحمان جو ہیں وہ آپ کو آگاہ کریں گی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجنڈا جو کابینہ کی طرف سے وزارت داخلہ نے فٹ اپ کیا جس کے اندر افغانستان سے جو ایک افغانستان کا جو ایک افغان انٹر منسٹریل کوارڈینیشن سیل موجود ہے اس کے ذریعے جو اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نادرا بورڈ آف انویسمنٹ فورن آفیس نے جو ویزا ریجیم ریویو کی ہے افغانستان سے ریلیٹڈ اس کی منظوری دی گئی ہے اور اس کی تجاویز جو ہیں جس پہ منظوری دی گئی ہے اس میں دنیا بھر میں جو پاکستان کے فورن آفیس ہیں سفارت خانے ہیں اس میں افغانستان کی جو ویزا درخواست ہے اس کو کنٹری آف اوریجن کی بجائے موجودہ نیشنیلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد پر پروسس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ بتاتی چلوں کہ تمام جو سفارت خانے پاکستان کے دنیا بھر میں موجود ہیں وہ اس پالیسی کی منظوری کے بعد جو ان کا کنٹری آف اوریجن کی بجائے جو پروسس ہوتا تھا ویزا اب وہ موجودہ نیشنیلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد کے اوپر پروسس کیا جائے گا دوسرا یہ کہ جو افغانستان سے ریلیٹیب یہ کابینہ کے اندر منظوری دی ہے کہ اس میں ٹریڈ تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے جو ورک ویزا کیٹیگری ہے اس کے اندر ایک سب کیٹیگری شامل کی گئی ہے جو کہ ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز اس کو سب کیٹیگری کے اندر آن لائن ویزا سسٹم میں مطارف کرانے کی تجویز تھی جس کی منظوری دی گئی ہے کہ اب جو ورکر ویزا کیٹیگری افغانستان کا ہے پاکستان کے ساتھ اس کے اندر سب کیٹیگری کو شامل کیا گیا ہے جس میں ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی ایک کیٹیگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزا سسٹم کے اندر اس کو مطارف کرایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اٹھالیس گھنٹوں کے دوران چھے ماہ کی جو مدت ملٹپل اینٹری ویزا ہے اس کو اس کی اجرا کیا جائے گا اور جس چھے مہینے کی جو مدت ہے اس میں اگر ایک سال تک کی توسیع کرنی ہے تو وہ وزارت داخلہ کے پاس اختیار حاصل ہوگا تو اس کو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر چھے مہینے کی مدت کی جو کیٹیگری ہے ملٹپل اینٹری ویزا اس کا منظوری دی گئی ہے اس کے اندر چھے مہینے مطلب کے ایک سال کی توسیع تک جو اختیار ہے وہ وزارت داخلہ کو دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا کے لیے درکار دستاویز ہیں اس میں بھی درخواست کندہ کی فوٹو پاسپورٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو ریجسٹریشن ہے ایمپلائمنٹ لیٹر شامل ہوں گے جبکہ توسیع کی صورت میں صرف اینٹری ویزا پیج اضافی طور پر درکار ہوگا اس کی بھی منظوری دی گئی ہے جو ورکرز آتے ہیں جو جن کا تجارت کے اندر ٹریٹ کے اندر اس کو فروغ دینے کے اندر بھی اس کا ان کا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے کسانی پیدا کی گئی ہے کہ درائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو ویزا کے لیے بورڈ آف انویسمنٹ اور ریکمینڈیشن لیٹر اور ایسی سی پی کی جو ریجسٹریشن چاہیی ہوتی تھی اس سے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے کہ جو ان کو اگر ویزا چاہیے تو جو ڈرائیورز ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ہیلپرز ہیں ان کو بورڈ آف انویسمنٹ کا لیٹر آف ریکمینڈیشن اور ایسی سی پی کی ریجسٹریشن سے استثناء دیا جا رہا ہے کیونکہ اور اس کا بنیادی وجہ اس ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہے کہ یہ تمام جو ٹریڈ ہے اور جو ان کا کام ہے وہ بورڈر کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ان کو ان دونوں چیزوں سے استثناء دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس منظوری کے بعد کہ نادرہ کو فوری طور پر اس آن لائن سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں اور اس کو آن لائن سسٹم کے اوپر لایا جائے اس کے نظام میں تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک کابینہ کی کمیٹی کا بھی آج بنائی گئی ہے پرائی منسٹر کی طرف سے اور جو اس عمل کو ایک ریگلر اور کنٹینیوز پروسس کا وہ ایک وہ عمل جو ہے اس کا اس کی شروعات آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مسئلہ افغانستان سے جو مریض آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کے ویزا نرمی کی بھی تجویز اس میں شامل ہے جس کی آج منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ کائرہ صاحب اور ریلیجس حج پولیسی کے اندر ترمیم بھی جو فشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے جو پرائیوٹ حاج جنہوں نے جانا تھا ظاہرین ان سب کا بھی ابھی آپ کو جو سیکیٹری ہیں ریلیجس افیس کے وہ اس کو کمپلیٹ اس کے کیا خد و خال ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دیں گے اس سے پہلے میں ادھر جہوں اور کائرہ صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو بریف کریں گے جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے تو میں شہری رحمان صاحبہ کو سے درخواست کروں گی کہ وہ جو آج حیزرس ویس منجمنٹ کی پالیسی پاکستان میں پہلی دفعہ جس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے اور اس کے بعد اس کے کیا خد و خال ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پروسس کیا ہوگا اور سوبوں کے ساتھ کس طرح مشاورت کس بعد یہ اس کا ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن پلان بنے گا وہ شہری آور ٹی یو فور دس پریفن شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ایک سنگے میل پالسی آج کی کابینہ نے منظور کیا ہے جو محوریاتی منسٹری سے آئی ہے ٹائم اٹ چینج منسٹری سے آئی ہے اور اس میں پہلی دفعہ بہت دیر بعد ایک بہت ضروری اور اہم پالسی آج اپروو ہوئی ہے اس کا نام نیشنل حیزرڈس ویس مینجمنٹ پالسی ہے یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلیسیفیکیشن کرنا اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنڈری میں اس کو مومنٹ جیسے کہتے ہیں دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا ڈمپ ہونا اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویس جنریٹ ہوتا ہے اس میں ہر قسم کا ویس ہے لیکن اس وقت یہ پالسی حیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے اور اس میں پلیسٹکس وغیرہ بھی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہسپیٹل ویسٹ ہوتا ہے اس میں آئل یوز ہوتا ہے ریفریجریشن بیٹریز الیکٹرونک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے اور اس کی منتقلی اس کی فارمیولیشن اس کی کلیسفکیشن اس کو کس طرح ٹھکانے لگا جائے کیا یہ ہمارے لینڈ فیلز میں چڑھ جاتا ہے یا ہمارے پانی کی زخائر میں جمع ہوتا ہے اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیر پا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پویزنس یا کیمیکل یا ہیزیڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلتھ کے لیے اس کے لیے مذہر ہے اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بناوا ہے پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی گراؤنڈ وارٹر اور دوسرے ریزرفز کو بھی زخائر کو بھی آلودہ کرتی ہے اور اس طرح آلودہ کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سارے زمین میں یہ سیپ ہو کر ایک پویزنس آسیڈ بنتی ہے اب جب بات کی جاتی ہے کہ آسیڈفیکیشن کیوں ہیں ہمارے ریور سسٹمز میں یہی وجہ ہے اب اس کی افسوس سے میں کہوں گی پہلے نہ ڈاکیومنٹیشن کی جارہی تھی جو بہت خطرناک بات ہے اور یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام اور ماحول کی تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کو ہم نے آج کابینہ میں پریزنٹ کیا ہے اپروول کے لیے اور ایک مربوط اور منظم پالیسی بنائی گئی ہے سوبوں سے آلریڈی ایک پوری ورکشاپ کانسلٹیٹیو پروسیس ہو چکی ہے طویل پروسیس ہو چکی ہے جن میں ان کے ویوز اور انپورٹس بھی آئے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ اس کا ایک اتنا بڑا فریمورک ادارتی فریمورک بننا ہے ریگولیشنز کا لائسنسنگ کا کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت آگے بڑھنا ہوگا اور ایک ویسٹ کیمیکل ویسٹ ڈیریکٹرٹ بھی بننی ہوگی سینٹرل فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹری میں اس کے ساتھ فائنینشل اور دوسرے سسٹینبل ہمارے ادارے بھی بننے ہوں گے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز جو ہر سوبے کی ہوتی ہیں اور سینٹر کی بھی ہے وفاق کی بھی ہے ان کو سٹرینٹن کرنا ہوگا ان کو بہت مستحقم کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقے کار بنانا ہے ریگولیٹری فریمورک بنانا ہے جس کے مطابق یہ سب ایڈمنسٹر ہوں گی ابھی تک یہ نہیں ہو رہا اور اس حوالے سے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ دو ہزار انیس میں چھے سو چوبیس کنٹینر آپ سب کو یاد ہوگا آپ کچھ نے سٹوریز بھی فائل کی تھی بڑی سٹوری بنی تھی چھے سو چوبیس کنٹینر شپ ہوئے تھے امیر ممالک سے اور ایک نہیں وہ بہت سارے جماعت تھے اس میں جنہوں نے پاکستان میں الیگل یہ ڈم کیا تھا اب الیگلی اس طرح سے کہ آپ کیا کسی نے اس کو آنے بھی دیا ہوگا ان سارے کاموں کو روکنے کے لیے ہمیں یہ پالیسی بنانی پڑی اور اس طرح لگ بھگ کے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی ہزار اس پرابلم کا سکیل اتنا ہے کہ اسی ہزار ٹن آپ کے ملک میں تو ایک سالیڈ بیسٹ یا جو نومل بیسٹ ہوتا ہے تھرٹی ٹو ففٹی ہوتا ہے اپنے ملک کا اسی ہزار ٹن آپ بتائیں ایک سال میں اگر ہم پرائیوٹ باڈیز کے تھرو امپورٹ کر کے یہاں ڈمپ کر رہے ہیں کچھ ریسائکلنگ میں جاتے ہیں ہماری ایک بڑی ریسائکلنگ انڈسٹری ہے لیکن اس کی جو سورٹنگ ہوتی ہے اس کا جو ای ویسٹ ہے اس کی جو کیمیکل ریڈیو ایکٹیو اور دوسری پویزنگ وہ پندرہ سے بیس فیصد آتی ہے انہی بندلوں میں انہی کنٹینرز میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے لینڈ فیلز میں وہ نہ پہنچائیں ہم اپنے پانی کے زخائر میں ہماری اپنی سرزمین میں اپنی سوائل میں اس کو نہ آنے دیں تو یہ ریگلٹری فریم ورک بنا اس کو بہت پہلے بننا چاہیی تھا بکوز آلودگی پھیل چکی ہے ہمارے پھپڑوں میں ہمارے خون میں ہماری ہکھانے میں ہمارے پانی میں اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ سوبوں کے ساتھ پھر ایک پروسس شروع ہوگا کیونکہ ہم نے پالسی بنائی ہے جو ملک کے باہر جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں جہاں جہاں پاکستان نے سائن کیا ہے جو مین اس کا ٹرانس بائنڈری موونٹ کو رسٹرکٹ جو کرتا ہے جو ریگلیٹ کرتا ہے وہ ہے بیزل کنونشن پاکستان اس کا سگنٹری ہے اس کے مطابق بھی یہ ہونا تھا پھر سٹاک ہوم کنونشن بھی ہے اور مناماتر کنونشن بھی ہے جو پلاسٹکس کو ریگلیٹ کرتے ہیں اس میں میں آپ سے بتاتی چلوں مایکرو پلاسٹکس بھی شامل ہیں اور کابینہ کو میں نے یہ کہا کہ ہم پلاسٹکس کیونکہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بناوا ہے اور ہمارے اپنے ڈیلی زندگی میں اتنا وہ مسئلہ گھس چکا ہے کہ ہمیں اور ہماری انڈسٹریز میں کہ ہمیں ایک مربوط اس کے لیے الگ پالسی دینی ہوگی جو ہم دیں گے سوبوں کے ساتھ کانسلٹیشن ابھی پیپرز چلے گئے ہیں ان کی اپنی رائے آنی ہے اور کیونکہ ایمپلیمنٹ سوبوں نے کرنی ہے اور ہم اب یہ نیشنل ایکشن پلان ان کے ساتھ بنائیں گے اور ایک ریگولٹری فریمورک ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لائسنس راج بن جائے یہ نہیں چاہتے کہ اور فیتہ لال فیتہ بنے اور ایک لائسنس راج بنے آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا کیا منسلک ہوتی ہیں باتیں لیکن پاکستان میں جو خطرناک فضلہ آ رہا ہے اور جو یہاں جنریٹ ہو رہا ہے آپ نے ہسپیٹل بیس تو یہاں دیکھا ہے آپ کی فون کی بیٹری بھی اس میں شامل ہوتی ہے آپ کے سولونٹ پینٹ کیمیکلز ہر چیز اس میں شامل ہوتے ہیں آپ کا ریفریجریٹڈ اور ایسیڈ لیڈر انڈسٹری ٹینریز جو ڈمپنگ کر رہی ہیں یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے سندھ میں بھی ہو رہا ہے جہاں جہاں ہمارے بڑے فیکٹریز ہیں اور مینیفیکچرنگ ہے یہاں ہر قسم کی کیمیکل ڈمپنگ ہو رہی ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنا کوئی اوہ یہ ایک رات میں نہیں کام ہوگا یہ نیشنل ایکشن پلان اب بنے گا اس کا ایک ایمپلیمنٹیشن فریمورگ بنے گا لیکن یہ ضروری تھا اور یہ جی ایس پی پلس میں بھی آپ کی کمپلائنس کے لیے ایک فیوربل بات ہوگی تو یہ اس کے بلکل میں اختصار سے اس کے ساتھ خد و خال بتانا چاہ رہی تھی اب آپ کے بعد میں آپ نے جو سوال کرنے کریں یہ بہت overdue policy تھی اور یہ ہمارا ہماری ذمہ داری تھی ہے as the climate change ministry یہاں دینا کابینہ سے اپروف کرانا اور اب یہ صوبے اور اسلام آباد کی حدود تک implementation کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ تین مہینے میں ہم اس کا نیشنل ایکشن پلان بنا لیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ ان کی ہر step پہ مدد کرتا رہا ہے کشمیر سے انیس سو انانوے میں جب وہاں پہ بہت بڑا ظلم و جبر کا بازار گرم کیا گیا ہندوستانی فوج نے وہاں پہ اپریشن شروع کیے تو وہاں سے کوئی آٹھ ہزار سے زائد فیملیز آہ وہاں سے شفٹ ہوئیں پاکستان کی طرف وہاں سارے خاندان تھے اور ان خاندانوں کو مختلف کیمپوں میں مختلف جگہ پہ رکھا گیا اس کی اپنی کچھ آہ ریزنز بھی تھی ان کمپلشنز بھی تھی لیکن ان کو جو مقدور بھر کوششیں تھیں یا سپورٹ تھی وہ حکومت پاکستان فرام کرتی رہی اب بھی آہ ان کو جو ہر مہینے پر پرسن ان کو جو ایک سپورٹ فنڈ مل رہا ہے آہ وہ بھی آہ فرام کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے مزید اضافے کے لیے بھی اس وقت ہم نے ایک سمری موف کی ہے جو انشاءاللہ اپروف ہو جائے گی اس میں کشمیر گورنمنٹ کو بھی ہم نے کہا ہے اور فیڈل گورنمنٹ بھی ضروری ہوا تو اپنا اس حصہ اس میں ڈالے گی لیکن آج ان کشمیریوں کے لیے ان ہمارے مہاجرین بھائیوں کے لیے جو کیمپوں میں آباد ہیں جو عارضی شلٹرز میں آباد ہیں ان کی آبادکاری کے لیے گھر بنا کے ان کو دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا آٹھ ہزار کچھ سو گھر بننے ہیں اس میں سے تیرہ سو چودہ یعنی فرس ٹرانچ جو ہے اس کے لیے آج کبینہ نے کوئی تین ارب دس کروڑ روپے کے قریب رقم جو ہے وہ آج ریلیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ رقم آج یا کل تک ریلیس ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ کیکلی پوسیبل ٹائم میں جتنا ممکن ہو ان کے گھروں کا کام کاج شروع ہو سکے وہاں پہ کشمیر گورنمنٹ نے جگہ فرام کرنی ہے کوئی فورٹی پرسنٹ کے قریب لینڈ جو ہے وہ ایڈنٹیفائی ہو چکی ہے ہم کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہو کے ان جگہوں کو جلد لوکیٹ کریں گے اور اس پروجیک کا جلد نقاد کریں گے ہم ہر طرح کی سپورٹ کشمیر گورنمنٹ کو فرام کریں گے اس کے اوپر ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ کام سارا جلد مکمل ہو سکے اس کا سیکنڈ اور تھرڈ فیس بعد میں شروع کیا جائے گا تو یہ بھی میں چاہتا تھا کہ ایک چیز میں آپ کے نوٹس پہ لاؤں کہ ہم اپنے کشمیری بہن و بھائیوں کی زندگیوں میں آسانیہ لانے کے لیے جتنا ممکن ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج کابینہ نے منظوری دی ہے کہ جو حج پالیسی دوہزار بائیس ہے اس میں ترامین کی کہ جو اس میں زیر انتواہ کچھ کیسز جی زیر انتواہ اس میں کچھ کیسز تھے جو حج سے ریلیٹڈ ہیں اور جو اس میں حج پالیسی دوہزار بائیس کے اندر جو ترامین ہے جس میں جو سرکاری کوٹا ہے اس کو بتیس ہزار چار سو ترپن سے بڑھا کر چونٹس ہزار چھ سو اکتالیس کر دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو سیکٹری ریلیجیس افیز بریفنگ دیں گے ٹھیک وفاکی تابینہ نے چوبیس مارچ کو چوبیس مہی کو چوبیس مہی کو وفاکی کابینہ نے حج پالیسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی دوہ بروب کی تھی اور اس پالیسی کے جو خد و خال تھے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکے ہیں آج ہم دوبارہ کابینہ میں گئے تھے تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت تھی وہ امینڈمنٹ اس وجہ سے ضروری ہوئی کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ کو پتا ہوگا ٹوٹل کوٹا اس دفعہ جو پاکستان کو ملا تھا وہ تھا اکاسی ہزار ایک سو بتیس اس کوٹے کو کابینہ کی منظوری سے ہم نے تقسیم کیا تھا گومٹ اور ایج جیوز کے درمیان یعنی کہ پرائیویٹ کامپنیز کے درمیان سرکار نے فورٹی پرسنٹ کوٹا لیا تھا جس کی نمبر بنتا تھا تھرٹی ٹو تھاؤزن فور ہنڈرڈ اینڈ ففٹی تھری جبکہ پرائیویٹ کو ہم نے سکسٹی پرسنٹ کوٹا دیا تھا جو کہ بنتا تھا تو اس دوران حج آپریشن کے دوران ہمیں کچھ مشکلات پیش آئیں ایک مشکل ہمیں یہ پیش آئی کہ جو بینکس اپلیکیشنز کلیکٹ کر رہے تھے ان بینکس کی غلطی کی وجہ سے کچھ چودہ سو لوگ اوور بوک ہو گئے تو یہ غلطی سرہ سر بینکوں کی تھی اس میں ہم نے انکوائری کرائی بینکوں نے اپنی غلطی تسلیم کی لیکن اب ہم لوگوں کو اس پہ کسروار نہیں ٹھہرا سکتے تھے تو ہم نے منسٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہزار کا جو ہارڈشپ کوٹا ہمارا تھا سب میں ان کو ہم نے ایڈجیسٹ کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی چار سو لوگوں سے زیادہ ایسے تھے جو اوور بک تھے اور سیٹیں نہیں تھیں پھر اس کے علاوہ ایک اور کیس ہوا پشاور ہائی کوٹ کا پشاور ہائی کوٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ دو ہزار انیس میں چند حجاج رہ گئے تھے ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ کیا اس کو گورنمنٹ منسٹری اپنے کوٹے میں سے لے کر جائے لیکن اس کا خرچہ حج کمپنسیشن فرڈ سے ملے گا تو یہ بھی ہمارے کھاتے میں آ گیا تو اس کو ریزولف کرنے کے لیے ہم نے سعودی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا منسٹر صاحب نے کہ ہمیں دو ہزار کا ایکسرا کوٹا دیا جائے جو سعودی گورنمنٹ نے ہمیں دے دیا تو اسی چیز کی منظوری کے لیے آج ہم کابینہ میں گئے تھے کر لیں اور اس سے جو ہمارے وہ چودہ سو حجاج جو اوور بک ہو گئے تھے وہ بھی کور ہو جائیں گے اور کچھ جنون ہارڈ شپ کیسز ہیں وہ بھی ہم اسے کور کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو وان ایٹھی ایٹھ حجاج جو پشاور ہائی کوٹ نے آرڈر کیے تھے وہ بھی ہم لے لیں کیونکہ کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا تو اس کو امنٹ کرنے کے لیے آج ہم ادھر گئے تھے اس کے ساتھ ہی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا آپ کو یاد ہوگا کابینہ نے ڈیڈ لاک کی سبسڈی اناؤنس کی تھی ہر حاجی کے لیے وہ حاجی گامٹ حاج سکیم کے تھے جن کی تعداد تھی تھرٹی ٹو تھاؤزن وان ہنڈر ان تھرٹی ٹو لیکن آج کابینہ نے جب غور اس بات پہ دوبارہ کیا انہوں نے کہا چند چار سو پانچ سو لوگ اس سے اوپر ہو گئے ہیں تو ان کو بھی آپ یہ سبسڈی دیں تو اماؤنٹ وہی رہ گی پور پوائنٹ ایٹ بلین تو انہوں نے کہا اگر یہ آپ سب پہ تقسیم کر دیں تو وان لیک فورٹی ایٹ تھاؤزن آتا ہے تو جو بھی ہمارے حاج سکیم میں حجات جا رہے ہیں ان کو ایک لاکھ اٹھالیس ہزار سبسڈی یا سپورٹ دی جائے گی تو یہ چیدہ چیدہ نقاب تھے آپ کو پتا ہے کہ پہلی رفعہ جو انرجی کانزرویشن کا ایک عمل ڈالا گیا ہے جو انرجی کا روڈ میپ ہے اور جو ویجن ہے پرائم منسٹر کا اور گورنمنٹ کا اس کے اندر جو ڈیمانڈ سائٹ کے اوپر انرجی کانزرویشن کی مد کے اندر کے کیسے ایسے اقدامات کیے جائیں جو ایفیشنسی لے کر آئے اور جس سے جو ہماری سلپجز ہوتی ہیں جو لیکجز ہوتی ہیں اور جو ضائع ہوتا ہے جو ریسورسز اس پہ کابو پایا جا سکے تو اس کے لیے جو پاکستان سٹینڈرڈ کالٹی کنٹرول آتھورٹی ہے ان کی تجویز آئی تھی کہ کچھ ایسے کوپرٹ سیکٹر یا جو منفیکچرز ہیں وہ تھوڑی سی توسیر چاہ رہے ہیں ٹائم میں کہ ان کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے جو منیموم انرجی پرفارمنس سٹینڈرڈز ہیں ان کے حوالے سے ایک کمیٹی کا بینہ نے تشکیل دی ہے کہ وقت کو بڑھانے سے فرق نہیں پڑے گا بلکہ اس مشاورت سے فرق پڑے گا کہ کس طرح وہ اپنے ان سٹینڈرڈز کو میٹ کر سکتے ہیں جس سے فائدہ ان کو بھی پہنچے اور پاکستان کے اندر جو انرجی کانزرویشن کا ایک روڈ میپ جس کی شروعات ہو چکی ہے ڈیمانڈ سائٹ کے اوپر اس کے اوپر کابو پایا جا سکے تو اس کے اوپر ایک کابینہ کی منسٹر فور فیڈل منسٹر فور آہ بورڈ آف انویسمنٹ چودری سالک خسین صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ ان تمام تاجروں کو منفیکچرز کو ملے گی اور جو منیمم سٹینڈرڈ میٹ کرنے کا ٹائم لائن ہے اس کو بھی میٹ کرے گی اور اس کے اندر جو اضافی پاکستان سٹینڈرڈ کالٹی کنٹرول آثورٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو کس طرح ایمپلیمنٹیشن انشور کیا جائے گا وہ بھی آج اس کی منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ای سی سی کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس کی جو اس کے اندر ٹیکنیکل جو سپلیمنٹری گرانٹس ہیں ڈیفرنٹ شعبوں کے اندر وہ میں آپ کو یہ سب چیزیں میڈیا کو کہ کون کون سی مد میں اس کو اپروول دیا گیا ہے جس کے اندر تیرہ ایسی گرانٹس ہیں جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جن کے آج منظوری دی گئی ہے وہ جو پریس ریلیز ہے اس میں ان تمام ڈپارٹمنٹس اور گرانٹس کی تفصیل موجود ہے جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائے جی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک پورے جو بورڈر مینجمنٹ کے اوپر ایک کمپلیٹ ان انٹیگریٹڈ سسٹم آہ کی جو تشکیل پہلی دفعہ یہ ہوا تھا اور ہم نے دو ہزار پندرہ میں غالبان ایک انٹیگریٹڈ آہ بورڈر مینجمنٹ سسٹم ائرپورٹس کے اوپر بھی اور بورڈرز کے اوپر بھی خاص طور پہ بورڈرنگ ایریا جس کے اندر یہ ان فارمل آہ موومنٹ ہوتی تھی وہاں اس کو کمپلیٹلی طور پر مونٹرنگ کے ساتھ اس کا قیام کیا تھا اور اس کے اوپر ایک مونٹرنگ میکنزم ہے جو ڈیفرنٹ آہ ادارے ہوتے ہیں ان کا بھی اور ابھی بھی یہ جو آہ ویزا جس کے اندر صرف آہ کچھ سب کیٹگری کو ایڈ کر کے جو اس کے اندر ٹرانسپورٹرز ہیں جس کے اندر ڈرائیورز ہیں اور ہیلپرز ہیں اور اس کا ایک کمپلیٹ میکنزم مونٹرنگ کے ساتھ اور نادرہ کی یہ پہلے نہیں ہوتا تھا کوئی بھی اگر ویزا پالیسی میں نرمی آتی تھی تو اس کے اوپر نادرہ کا انٹیگریٹڈ سسٹم جو ہے اس کی مینجمنٹ اس کے اندر نہیں ہوتی تھی تو اس دفعہ پہلی دفعہ یہ جو سب کیٹگری ایڈ کی گئی ہے اور ان کی تمام موومنٹ کو مونٹر کرنے کے لیے اور اس ویزا آن لائن سسٹم کو ریجسٹریشن کرنے کے لیے نادرہ کا جو عمل ہے وہ اس کے اندر یقینی بنایا گیا ہے اور اس کو کمپلیٹ لی اسی میکنزم کے ذریعے جو اصلی روح ہے کہ تجارت کو فروغ ملے آفغان بھائیوں کو جو مسائل آتے ہیں موومنٹ میں ویزا کیٹگریز کے اندر وہ نہ ہوں اور اس کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کابش کی گئی ہے اور اس کے پر ایک کمپلیٹ مونٹرنگ میکنزم موجود ہے اسمان خان سامنسے مجھے آپ موجود ہے اور آپ کے بڑیٹی کا فائدہ دواتے میں کہنے ہی جانے ہی جانے ہی جانے ہی اس وقت صاف کیوں کہ تمام دھڑے ایک ساتھ ہو کے آپ کے پی ٹی وی کے باہر سرافہ اعتجاج ہیں اور ای ٹی پی کے مناسبی مسائل ہیں اس طوالے سے اعتجاج کرے تین چار بڑے بنیادی سے مسائل ہیں وہ آپ کے علم میں ہے تو تو یہ بتا لیے کہ کوئی ایسی مدلک ہے کہ ای ٹی پی کے مناسبی کو سہولت دی جاری بلکل جی آپ کو معلوم ہے کہ میری ان سے اے پی پی کے جو ایم ڈی ہیں انہوں نے مجھے یہ جب بات کہی جو فائننس بل کے دوران ہوئی تھی اس میں ایک بہت پرانا مسئلہ ہے جس کے اندر پی سکیل کی ریگلرائزیشن ہے اور اس کی کنورجن ہے لیکن وہ خالی اے پی پی کے لیے نہیں ہو سکتا اس طرح کی تمام جو گنمنٹ کی کوپریشنز ہیں وہ ان کے لیے ہی ہوگا وہ ایک گنمنٹ پالیسی کے تحت ہوگا ایسا نہیں ہے کہ خالی اے پی پی کے لوگ اس سے باہر ہیں اور باقی کوپریشنز کے اس کے اندر ہوں تو اور اس کے بعد جو ان کی آلاؤنسز کا مسئلہ ہے جو فائننس منسٹری سے ریلیٹیڈ ہے اس وقت بھی سیکیٹری انفرمیشن جو ہیں وہ فائننس سیکیٹری کے پاس موجود ہیں اور انہوں نے ہم سے دس پندرہ منٹ کی مولت مانگی تھی جو کہ ابھی کمپلیٹ ہو کے جو ہماری سیکیٹری صاحبہ ہیں وہ اے پی پی کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے پاس بھی جائیں گی اور وہ اعلان بھی کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت پینڈنگ ایشو ڈی پی سی کا ہے جو کہ ان کی پرموشن سے ریلیٹیڈ ہے اے پی پی کے اس کی منظوری میں نے دی دی ہے آلریڈی کہ وہ اس کو فوری طور پر کرایا جائے اور ایک اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ جو کوٹا سسٹم ہے پلوٹس کا وہ وہ پولیسی لیول ڈیسیجن ہے اس کو بھی ظاہر ہے اس کی فائنینشل ڈیسیجن کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر پولیسی ڈیسیجن لیا جائے گا لیکن جو اس وقت ایشو ان ہینڈ ہے وہ ان کے اللانس کا ہے جس کے اوپر ابھی ڈیسپیریٹی اللانس کا جو اس کے وقت آہ سیکیٹری صاحبہ فائنینس منسٹری بیٹھیں گی بیٹھی ہوئی ہیں اور ابھی وہ جیسے ہی اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ لے کر وہ پروٹیسٹرز کے پاس جائیں گے جب وہ پڑا ہے ڈیسی جو بھی جائے ڈیسی جائیں گے کچھ بھی بھی جاتی جائے ڈیسی جائیں گے کچھ بھی بھی بیٹھوں جائے ڈیسیجن کو دیکھیں جائے جس کے وقت کچھ بھی ڈیسی جائے ڈیکم ہونڈ بھی جیدی ڈیسی جائے تیاری ڈیسی جائے ڈیسی ویڈے جو between موسیقی 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 اس کا بھی فریم بوک ابھی بننا ہے یہ سب ہوا میں باتیں تھیں یہ سب ہمیں کرنی پڑیں گی ہمارے کام اسلام آباد میں یہ ہیں ہمیں صوبوں کو بھی آگاہ کرنا ہے اور آپ سب کے توسط سے لوگوں کو بتانا ہے کہ جب تک آپ لوگ خود انگیج نہیں ہوں گے شہری خود انگیج نہیں ہوں گے ماحول کو بہتر کرنے میں یا اپنے محلے میں کچھرے کو سپریٹ کرنے میں اور جمع کرنے میں تو یہ کوئی حکومت دنیا کی اپنے ملک کے محول کو نہیں بچا سکی میں اس پر زیادہ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ اور بھی باتیں ہیں آپ سے الگ بھی بات کر لیں گے کلائمٹ کے حوالے سے کہ کیا کیا کام کرنے کے مہم بہتر شکریہ تینوں سے ایک ایک سوال ہے تینوں سبجیکٹ ہے میڈم آپ سے تین اگر سوال ہے سبجیکٹ الادہ ہے میڈم آپ سے آپ نے جو پالیسی پروف کی ہے اس میں کتنے قوانین نئے لے کر آ رہی ہے ایمینڈمنٹ کتنے قوانین میں ہو نہیں ہے اس میں میرے بھائی قوانین کی ایسا ضرورت نہیں ہے یہ کیابنٹ نے یہ عمل شروع ہوگا یہ کیابنٹ نے ایگزیکیٹیو آرڈر بھی کوئی ہوتا ہے اب وہ کیا ہے کہ ہم نے اب اس میں جب قوانین آئیں گے مثلا پلیسٹکس پر قانون بن سکتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے اس وقت آپ کے ملک میں اسی ہزار ٹن لگ بھگ ڈیٹا بھی اداد و شمار بھی کم ہیں ڈمپ ہو رہا ہے پرائیویٹ پارٹیز امپورٹ کر رہی ہیں جتنا وہ ری سائیکل کر سکتی ہیں ریسپونسبلی وہ کریں اس کے علاوہ ہم یہاں نہیں ڈمپ ہونا ہماری کوشش ہے کہ یہ نہ ہو اور آپ کا جو دریائے اور پانی کے ذخائر اور سرزمین اور جو ٹاپ سوائل گراؤنڈ وارٹر یہ ان سب کی بجت ہو اس کے لیے کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے لائسنس روکنا ہوگا شپس آ رہے ہیں کنٹینرز آ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں ان سے ان کی کلیسیفیکیشن کرنی ہوگی کہ آپ نے کتنا ری سائیکل کے لیے بھیجنا یہاں پہ اور آپ نے کتنا یہاں اپنا ایسا مٹیریل بھیجا ہے جو ہم پروسس بھی نہیں کر سکتے اور جو ہمارے لینڈ فیلز میں ایک ٹاکسک فضلہ بنتا ہے اور پھر جو سب کی صحت اور ماحول کے لیے مذہر ہیں سیکرٹی صاحب سیکرٹی صاحب آپ سے سنا ایک تو ہارڈشپ کوٹا بتا دیں کتنا ہے کیونکہ یہ تین ہزار ہو گیا تھا نا ایک ہزار آپ کا تھا دو ہزار ایڈیشنل آ گیا اس کا کرائٹیریا کیا تھا آپ نے ایڈویٹائز کیا تھا پورا سوال سننے سے اور پولیٹیکل بنیادوں پر یہ آرشت کے کتنے آپ نے وہ کیسز کیے یہ ٹوٹل بتا دیں میڈم آپ سے میڈم بریم ایک سر اور کر لیں پھر وہ جواب میڈم ساہج جون کو ساہج جون کو کیبینٹ نے یہ بات ہے یہ پوری پریس کامرس کو کیٹا کریں سوال آپ سے یہ 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 منسٹریز کی بات ہوتی ہے اگر میری منسٹری کی بات پتم میڈم ساہج جون کو سینا نراز ہوں ساہج جون کو ساہج جون کو میڈم کیونٹ نے اسٹریٹی میر اپروف کیے تھے فارٹی پرسن فیول کٹ تھا باقی تھے آج تک فینانس فرسٹی نے نوٹیفائی نہیں کیے لوگوں پہ تو پاسان ہو رہا ہے سب کچھ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیروکریسی اور باز عبدرار رکاورٹ بن گیا ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے جتنے آسٹریٹی میر جنز پہ ایک کو بات یہ ہے کہ مجھے دیکھنا پڑے گا نوٹیفیکیشن اگر آپ نے کہا ہے کہ نہیں لیکن اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا اور کمپلیٹ فورٹی پرسنٹ اور جتنی آسٹریٹی کے اندر اس دن آنانسمنٹس کابینہ کے اندر منظوری ہوئی تھی اس پہ اسی دن سے عمل درامت شروع ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ایسی چیزیں جو اگلے سال کی مد میں آتی ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کے اوپر مجھے کانفرمیشن چاہیے جو جون کے تھرٹیت کے بعد ہے جو اگلے کابینہ نے ہماری پالیسی اپروف کی تھی ٹوئنٹی فوت میں کو تو جو سرکاری چالیس پرسنٹ کوٹا تھا اس میں ایک ہزار ہم نے ہارڈ شپ کے لیے رکھا تھا اور دو سو ہم نے رکھا تھا لیبر کوٹا اس کے علاوہ باقی سب کا ڈیلٹ ہوا تھا بتا رہا ہوں نا تو وہ چودہ سو اوور بوک ہو گئے تو ہزار کا سارا ہم نے ادھر کر دیا پھر ہم نے ایکسرا کوٹا مانگا کرائٹیریہ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ بیسکلی ہارڈ شپ کے چار پانچ کرائٹیریہ تھے ایک تو ہزبنڈ کا بیلٹ میں نکل آیا وائف کا نہیں ہوا ہے وائف کا نکل آیا ہزبنڈ کا نہیں ہوا یا کس کا نکل آیا اس کے ساتھ محرم کی ضرورت تھی کوئی ڈیسیبل تھا اس نے ساتھ اپنے ساتھ سپورٹر کو لے کے جانا تھا اور پھر کچھ ہم نے یہ اپلیکیشنز جو مانگی تھی بڑی جلدی میں مانگی تھی کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے حج پالیسی کوٹا اناؤنس ہو گیا تھا انہوں نے ایکسپینڈیچر بڑا لیٹ اناؤنس کیا تھا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا وزیراعظم کی اجازت سے کہ ہم اس کو چھوٹی عید سے پہلے ہم نے ایڈوائٹٹائز کر دیا تھا دس دن کا ٹائم دیا تھا ان دس دنوں میں اپلیکیشنز آ کے پندرہ مہی کو ہم نے اس کا بیلٹ بھی کر لیا تھا وجہ یہ تھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک وہ بتاتا ہوں ہمیشہ ہر سال جب حج ہوتا ہے نا دسمبر میں اناؤنس ہو جاتا ہے دسمبر میں حج پالیسی بن جاتی ہے منسٹری کے پاس چھے مہینے ہوتے ہیں اس کی تیاری کرنے کے لیے اس دفعہ ایکسپینڈیچر اناؤنس ہوئے تئیس مہی کو رات کو ویڈ کے ہم نے پالیسی بنائی ہے چوبیس مہی کو ہم نے اپروف کی ہے اور چھے جون کو پہلی فلائٹ اڑی ہے کیلکولیٹ کریں کتنے دنوں میں ہم نے یہ سارا کان کیا ہم مسروف کے والا ایڈ چل رہا تھا مجال ایک چاہ ابھی گزشتہ مجاملہ چھوڑے پریس کانفرنس اب گزشتہ کی تھی آپ نے کہ سات ہزار کنال زمین ملک ریاض کی سات سو سات سو کنال ابھی تین ایف آئی آرز بھی ان پر ریجسٹرڈ ہوئی ہیں تو کیا ان کو گورنمنٹ گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے دیکھیں یہ جو ایف آئی آرز ہیں اور اس کے اوپر معلومات جو ہیں وہ آپ کو میں بریفنگ در رکھوا دوں گی بریفنگ دے دیں گے اور اس کی ٹائم لائن بھی بتا دیں گے میڈم یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کیر کان کی جانب سے استیفے دیئے گئے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئے اب کل قومی اسیمبلی میں یہ اتحادیوں کی جانب سے مطالبہ آیا کہ جو لوگ یہاں ریزائن ایناؤنس کر چکے ہیں ہاؤس میں ان کو قبول کیا جائے ایک تو یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتوں کی اس حوالے سے کیا پلیسی ہے کیونکہ یہ ایک پلیٹیکل ڈسیئن ہے جو سپیکر صاحب اگر رولز کے مطابق کرنا ہوتا تو اب تک یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا دوسرا میرا یہ اس سوال ہے کہ اب عید الزہابی آ رہی ہے جو لورڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس میں کمی ہوگی لیکن جو شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے تو عقید کے حوالے سے کوئی کبینہ نے کوئی سٹریٹیجی بنائی ہے کہ کیا حکمت حملی ہوگی لوگوں کو لورڈ شیڈنگ سے بچانے کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ سپیکر کے معاملات میں اور پارلمنٹ کے معاملات میں جس اثر انداز نہیں ہو سکتی اور جو قائد و زوابط ہوتے ہیں جو رولز آف پرسیجرز ہوتے ہیں اس کے مطابق سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی وہ فیصلہ کریں گے اس کے اندر کسی قسم کی بھی حکومتی جو انٹیفیرنس ہے وہ نہیں ہوگی یہ اسیمبلی عمران خان صاحب کی طرح پارلمان پر طالع لگا کر اور قبضہ کر کر نہیں چلائی جاری یہ ایک جمہوری طریقے سے آئین کے مطابق پارلمان کے جو اپنے قوائد و زوابط ہیں جو آئین کی روح ہے اور سپرمیسی آف پارلمنٹ ہے اس کے ذریعے اسیمبلی اس وقت چل رہی ہے اور یہی جمہوریت کی اصل روح ہے دوسری بات آپ نے کی کہ جو لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ کے حالات چار سال جس وقت دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیق نون کی حکومت گئی تو نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو بجلی کے منصوبے لگے اس سے صفر لوڈ شیڈنگ وعدے کے مطابق ہم پاکستان کو دے کر گئے اور بلکہ اس وقت کی ڈیمانڈ اور سپلائے کو بندوبست کرنے کے علاوہ اگلے دس سال کی منصوبہ بندی کے ساتھ پروجیکس کو شروع کر گئے ان کا فائنینشل کلوجر کر کے گئے کہ جب کلائمیٹک کنڈیشنز کے ساتھ اور گرمی میں اضافے کے ساتھ اور موسمی تبدیلی کے مطابق جس طرح جس طرح ڈیمانڈ بڑھے گی اسی طرح جو سپلائے ہے جو جنریشن ہے اس کا انتظام کر کے گئے تھے لیکن اللہ تعالی نے جس طرح چار سال جو ملک کے اوپر عذاب رہا اس کے ذریعے جو انرجی جو توانائی کا شعبہ ہے وہ معیشت کے شعبے کی طرح برباد اور تباہ ہوا یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائے کا گیپ ہے اس میں کسی قسم کی پالیسی یا کسی قسم کی جو فیصلہ سازی ہے وہ نہیں کی گئی بلکہ وہ منصوبے جو افیشن ترین فیولز کے اوپر چل رہے تھے اور جو شروع ہوئے تھے جو کہ اس ڈیمانڈ اور سپلائی کا بندوبست کرتے ان کو بھی مکمل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ شوٹ فول آ رہی ہے لیکن ہم خالی پچھلی حکومت کے اوپر الزام ڈال کر ان کی طرح ماتم نہیں کر رہے بلکہ ہم اس توانائی کا بھی بندوبست کر رہے ہیں اس فیول کا بھی بندوبست کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عدم موجودگی ہے فیولز کے اندر کمی ہے اور اس کے باوجود پورا ایک جو پلان آپ کو تیس جون کا دیا تھا اس کے مطابق اس کے اوپر عمل درامت بھی ہو رہا ہے اور اگلے آئندے آنے والے مہینوں میں سختی ضرور آئے گی کیونکہ یہ تمام چیزوں کو آپ کو سیکیٹری صاحب نے بتایا کہ دسمبر میں پالیسی بنتی ہے اس کے اوپر چھ مہینے کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ منصوبے جو ہوتے ہیں بجلی کے یہ جنات کی طرح بنائے نواز شریف صاحب نے پانچ سال میں ستر سال میں اتنی انرجی جنریشن نہیں ہوئی جتنی ان پانچ سالوں میں منصوبے لگا کر ہوئی تھی اسی طرح یہ جو پلان ہے انرجی ویجن ہے ایک جنریشن کا ٹرانسمیشن کا یہ دوبارہ سے اپنے عمل میں آ چکا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کیونکہ ہم زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ ہم عمل کر کے ان تمام چیزوں پر کابو پا رہے ہیں اور آپ کو آئندہ آنے والے مہینوں میں یہ پتا چلے گا کہ ہم کس طرح ان تمام منصوبوں کو چلائیں گے رکے وے منصوبوں کو چلائیں گے اور فیول کا بندوبست کر کے انشاءاللہ ڈیمانڈ اور سپلائی گیپ کو بھی ختم کریں گے